السلام علیکم کلاس ٹائن کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں شہزاد آج ہم پڑھیں گے کنسیپٹول قویشنز اس میں پہلا قویشن ہے اگر اٹریکٹو فورس موجود ہے تو ہم اس کو فیل کیون نہیں کرتے یا ہمارے ساتھ جو ایلگرد کے باریز ہوتے ہیں بیڈلنگز ہوتے ہیں وہ ہم پر فورس لگاتے ہیں ہم فیل کیون نہیں کرتے تو دیکھیں ڈیویٹیشن لاکھیں مطابق ہر تو اوبجٹس کے درمیان فورس ہوتا ہے اینی ٹو اوبجٹو دیپینڈ کرتا ہے اس کے ماس پر اس باڈی کا ماس کتنا ہے اس کا ماس کتنا ہے اور اس کا دیسٹنس پر بھی دیپینڈ کرتا ہے اس سے درمیان فاصلہ کتنی ہے فر ایزامپل یہ ہمارے ساتھ ہے ایک بیڈلنگ اور یہ کوئی بھی اوبجکٹ ہے یا اگر ہم اپنا ماس لے لیں اگر ہمارا ماس زیارہ سے زیارہ فر ایزامپل سسٹی کلوگرام سیونٹی کلوگرام اور بیڈلنگ کا ماس جو بھی ہو یہاں پر میں نے لیا فیفٹی توزن کلوگرام اگر اس کا ماس اتنا زیادہ ہے تو پھر یہ فورس ہم محسوس کیوں نہیں کرتے تو دیکھیں گرویٹیشن نام ہے اگر آپ دیکھیں ایک بیڈلنگ کا ماس ہے جی کی ویلیو ہے بہت سمال ویلیو ہے یہ ویلیو ہمیشہ ہم ایکویشن میں پھڑ کرتے ہیں فر ایزامپل ہمارے ساتھ دو ماسز ہے ایک بیڈلنگ کا ماس ہے ایم بی دوسرا ماس ہمارا اپنا ہے ایم آف آبجکٹ وغیرہ اس ویلیو آف جی اس ویلیو آف جی اس ویلیو سمال یہ بہت کم ویلیو ہے لیٹس سپوز ماس آف بیڈلنگ کتنا ہے بیڈلنگ کا ماس فیفٹی توزن کلوگرام اور ہمارا ماس کتنا ہے ون کلوگرام یہاں پر فر ایزامپل ہم پھڑ کرتے ہیں ایکوز تو جی ایم وان ایم ٹو جی کی ویلیو ہے یہ ماس آف ون ایم وان پہلا آبجکٹ جو بیڈلنگ ہم نے لیا ہے اس کا ماس فر ایزامپل ہے فیفٹی توزن کلوگرام ہمارا ماس جو بھی ہے میں یہاں پر فر ایزامپل لکھتا ہوں سیونٹی ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ لیتے ہیں اس مال ویلیو کی وجہ سے ٹین پاور مائرس سلیون ہے اس مال ویلیو کی وجہ سے اس کانسل آئے گا بہت سمال آئے گا انتہائی سمال زیرو پوائنٹ سامتنگ آئے گا جس کی ویلیو بہت کم ہوگی اس کم ویلیو کی وجہ سے ہم یہ فورس فیل نہیں کرتے ڈیو تو ویری ڈیو تو ویری سمال ویلیو آف جی ڈا آنسر اور ریزلٹن فورس فیل بھی ویری سمال اس کا جو آنسر ہوگا وہ بہت سمال ہوگا ہم اپنے روزمرہ زندگی میں یہ محسوس ہی سری نہیں کرتے کہ جی کی ویلیو کیا ہے جی کی ویلیو بہت سمال ہے دوسرا کوئشن ہمارے ساتھ ہے اگر سورج زمین پر فورس لگاتا ہے فارضا پھل یہ ہے ماس آف سن اور یہ ہے ماس آف آرد سن زیارہ ہے اور آرد کی ماس کم ہے اگر سن فورس لگاتا ہے زمین پر اور زمین فورس لگاتا ہے سن پر تو دونوں ایک جیسا فورس لگائیں گے یا اس فورس میں کوئی چینج ہوگا تو دیکھیں گریویٹیشن علاقے مطابق اگر یہ ہمارے ساتھ سن ہو یہ ہے ماس آف آرد تو جو فورس ہوتا ہے وہ انڈیویجوال ماس پر صرف اس کے ماس پر یا اس کے ماس پر ڈیپینٹ نہیں کرتا وہ ڈیپینٹ کرتا ہے اس کے پرادک پر اس کانسر کتنا ہوگا ایم ایس منٹیپلائے ایم ای ماس آف سن منٹیپلائے اس مورس آف اور تو پرادک کیا ہوگا اس کا مورس آف سن منٹیپلائے کمورس آف اور اس کے پرادک م reiterate کرتا ہے کبھی بھی یہ فورس ایک باری کے مس پر depth نہیں کرتا تو پرادک تو اس کا ایک ہوگا مطلب ایک ویلیو ہوگی تو اس ویلیو کی وجہ سے اس سیم ویلیو کی وجہ سے سن کا فورس زمین پر اور زمین کا فورس سن کے اوپر ہمیشہ سیم ہوگا فرام ایبو ایکویشن ہمارے ساتھ ہے دیکھے دیکھے ایبو رہے ساتھ ہے آ فارت یہ ہے دونے کے دنمائن جو فاصلہ ہے فرام ایبو ایکویشن فورس دیکھن کس پر دیکھن کرتا ہے فورس مائٹہ پر ملٹفلکٹ پر اس کے آنسر پر آف ماس نت دیکھن ماس کبھی بھی یہ دیکھن نہیں کرتا کہ سن کا ماس زیادہ ہے حق کا ماس کم ہے اس کا انصر کیا ہوگا اس دونوں کے ماسز کا انصر کیا ہوگا یہ depend کرتا ہے product بر both sun and earth exert same force force کیا ہوگا same ہوگا on each other reputation force ایک پوائنٹ ہم نے پڑی تھی اسلام میں کہ نیوٹن اللہ کے مطابق every action has an equal observation تو اگر یہ force لگاتا ہے زمین پر اس direction میں تو زمین بھی force لگائے گا اس direction میں مطلب دونوں کا force بالکل magnitude میں same ہوگا لیکن direction میں opposite ہوگا دونوں کا force attractive force ہے لیکن دونوں کی direction کیا ہوگی opposite ہوگی تو اس نیوٹن اللہ کی وجہ سے جو ہم نے پڑھا تھا کہ every action is a relation تو یہ بھی gravitation لا عبے کرتی ہے نیوٹن third لا کو تو جتنا force sun لگائے گا زمین کے اوپر اتنا force زمین لگائے گا سورج اثر کے اوپر تو both sun and earth exert same forces on each other gravitation force is action relation force action relation کا مطلب ہوگا کہ دونوں force same لگاتا ہے both forces are same and magnitude but opposite and direction تو اس question کے دو ریزن تھے پہلا ریزن تھا جو اللہ ہم نے use کی تھی gravitation اور دوسرا ریزن ہے نیوٹن third law of motion third question ہمارے ساتھ ہے جو g کی ویلیو 6.67 multipliedness فورس معلوم نہیں کر سکتے to find a mass of earth اگر ہم نے زمین کی ماس معلوم کرنی ہے زمین کا radius معلوم کرنا ہے اگر ہم نے value of g معلوم کرنی ہے تو ہم یہ ضرور use کریں گے تو یہ ہے اس کی importance ہم اس کو calculate کیوں نہیں کر سکتے gravitation force یا gravitational constant force نہیں یہ ہے constant gravitational constant is difficult to calculate یہ مشکل کیوں ہیں دیکھیں یہ ہے theoretical value it has no sorry یہ ہے experimental value اس کی کوئی theoretical value یا derivation اس کی نہیں ہے تو یہ experimental proof ہوا ہے مطلب آپ اس کو theoretical derive نہیں کر سکتے آپ اس کو proof نہیں کر سکتے تو اس لیے یہ بہت difficult ہے کہ ہم اس کو theoretical معلوم کر سکیں question number 4 ہمارے ساتھ ہے دیکھیں اگر earth ہے اس کا radius ہے r e اور mass اس کے اوپر ہے m کوئی بھی weight وغیرہ ہے یا ہمارے اپنے weight ہمارا اپنا weight ہے تو ہمارے weight میں کیا فرق آئے گا اگر زمین کا radius زیارہ ہو جائے زمین کا size زیارہ ہو جائے دیکھیں gravitation law میں ہم لیکھتے ہیں f equals to g m1 m2 divided by r square جو force زمین لگاتی ہے object کے اوپر اس کو ہم weight بھی کہے سکتے f equals to w g پہلا mass کونسا ہے mass of earth ہے second mass mass of any object m لے کے اپنا mass لے لیں divided by r تو r کی value ہے radius of earth ہم نے لے کا radius of earth اگر ہم دیکھیں تو weight اور radius of earth کے ذریعہ inversely relation یہ تینوں constant ہے یہ بھی constant ہے یہ بھی constant ہے یہ بھی constant ہے اگر ہم اس تینوں کو ختم کرے تو یہاں پر آئے گا w یا weight is inversely proportional یہ concern ہے اس کی جگہ یہ سائمبل آ گیا divided by radius پر تو جتنا radius زیادہ ہوگا زمین کا radius یہاں پر کم ہے اگر زمین کا radius زیادہ ہو جائے تو relation کونسا ہے inversely relation ہے تو زمین کی radius کی وجہ سے جب radius میں increase آئے تو weight کیا ہوگا weight ہوگا کم زیادہ ہوگا اور یہاں پر weight کم ہوگا دوسرا اسی question میں ایک statement ہے how would it be affected if earth in street shrunk اگر زمین کا size چوٹا ہو جائے مطلب کم ہو جائے تو weight پر کیا اثر پڑے گا یہ for example radius apart ہے اس میں آئی decrease تو وہی expression ہم دوبارہ use کریں گے کہ دونوں کے درمیان کونسا relation ہے inversely اگر radius کم ہو جائے تو weight کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو اگر زمین کی radius decrease ہو جائے تو کسی body کا weight for example اگر یہاں پر 100 newton for example تو یہاں پر کیا ہوگا less than 100 newton less than 100 newton 100 سے کیا ہوگا sorry greater than 100 newton اگر یہاں پر 100 newton ہوگا تو یہاں پر کیا ہوگا 115 newton ہوگا کیونکہ relation کیا ہے اگر radius کم ہوگا تو weight کیا ہوگا weight ہوگا زیادہ اگر radius کم ہوگا تو weight کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو یہاں پر radius ہوا ہے decrease تو weight کیا ہوگا increase ہوگا